برج سنبولا اور اس مہینے میں کوئی بھی سیارہ ریٹرو گریڈ نہیں ہے کوئی تاخیر نہیں ہوگی سورج پہلے دھائی ہفتوں سے برج دلوں میں ہے اور یہ ٹاسک ماسٹر زوہل کے ساتھ سیڈ میں آ رہا ہے یہ دونوں سیارے آپ کے کام، سروس اور جسم کی دیکھ بھال کی چھٹے گھر کو متاثر کریں گے زوہل اگلے مہینے برج ہوت میں چلا جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سب کو مزید تفسیر سے بیان کروں اور فروری کے دوسرے سیاروں کے رجحانات کو دیکھوں اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان میں سے مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائیب پر کلک کریں برج سنبولا میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ ہر فروری کے پہلے اتھارہ دنوں میں برج دلوں میں سورج کہاں چمکتا ہے برج دلو برج سنبولا کے بعد چھٹا برج ہے اور اب سورج اور آپ کے چھٹے گھر میں زوہل اور اتارت کے ساتھ سیدھ میں ہے لہٰذا برج سنبولا کے چھٹا گھر کی تمام چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دی جائے گی نیز اب برج سنبولا صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں بہتر غزائیت کی وجہ سے آپ اپنے تمام کاموں کو پورا کرنے میں بہت مصروف ہوں گے سورج زوہل برج دلوں میں ہیں ان کوئی کام بند ہونے اور ختم ہونے اہد کرنے کا وقت ہے اور چھٹے گھرہ تو نوکری چھوڑنے اپنا کاروبار شروع کرنے کا حقیقی اہد کے ساتھ کاروبار نئی ملازمت کی مہارتیں سیکھنا اب زہرہ خوشی رومانوی تخلقی کی تلاش میں زہرہ آپ کے ساتھویں گھر میں برج ہوت میں ہوگا آپ کی شراکت داری قریبی تعلقات اشادی کے گھر میں چھبیس جنوری سے انیس فروری تک ہے اس لئے فروری کے پہلے انیس دنوں میں اپ میں سے کچھ محبت میں پر سکتے ہیں دوسرے آپ کے رشتے کو اگلی سطح پر لے جا سکتے ہیں زہرہ ایک بہت سمجھوتا کرنے والا بہت معاف کرنے والا ہے اور یہ کسی بھی قسم کے تعلقات کاروبار رومانس مسالحت کے لئے بہت سازگار وقت ہو سکتا ہے زہرہ انیس تاریخ کو رشتوں کے ساتھویں گھر کو چھوڑتا ہے سورج اٹھارہ تاریخ کو برج دلو کو چھوڑتا ہے جو کام اور صحت کے معاملات کے چھٹے گھر میں تھا اور اب سورج چار ہفتوں کے لئے برج ہوت میں چلا جاتا ہے اب سورج اب کی توجہ پارٹنرشپ پر دے رہا ہے شادی سے لے کر کسی بھی اختصم کے معاہدہ پارٹنرشپ کے مسئلے کو دیکھنے کے لئے آئیے زوہل سے شروع کرتے ہیں زوہل ماش دو ہزار بیس کے بعد سے چھٹے گھر میں ہے جو ملازمت کی حفاظت کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہے زوہل بہت زیادہ علیہدگی ملازمت میں کمی واقعی مایوسی کا شکار ہو سکتا تھا کہ چھٹے گھر کا زوہل پریشان ہونا شروع کر سکتا ہے اور کام کے بارے میں مایوس ہو سکتا ہے لیکن یہ واقعی کام کے ساتھ ایک طویل مدتی سلامتی حاصل کرنے کے بارے میں ہے اب اس کے ساتھ ہی زوہرہ مشتری ایک معاہدہ ایک شراکت داری کی پیشکش ہو سکتی ہے اب مشتری آپ کے آٹھویں گھر میں برج حمل میں ہے آٹھوان گھر جوائنٹ وینچرز فنانسنگ کرزوں مالی تحائف سرمایہ کاروں سے متعلق ہے مشتری جنوری سے سولہ مئی تک برج حمل میں ہے یعنی مشتری دو ہزار تئیس کے پہلے ساڑے چار ماہ آپ کے آٹھویں گھر میں ہے آپ کو قرض مل سکتا ہے آپ رہن حاصل کر سکتے ہیں آپ کو مالی مدد مل سکتی ہے مالی معاہدے کر سکتے ہیں زوہرہ خوش روال سفارتی زوہرہ بیس فروری سے سولہ مارچ تک آپ کے آٹھویں گھر میں رہے گا اور مشتری سے جڑے گا اس لئے پورا وقت زوہرہ برج حمل میں رہے گا زوہرہ مشتری کے ساتھ بہت بڑھا جا رہا ہے آٹھویں گھر میں آٹھویں گھر کا فنانس اور بینکنگ پیسہ اور کاروبار سے باہر ایک بلکل مختلف سطح پر سمایہ کاری ساتھ بہت کچھ ہے آٹھویں گھر علم نجوم سے نفسیات سے اور جادو کے معاملات سے نمکتا ہے کیونکہ آٹھویں برج برج اقرب ہے اور برج اقرب طاقت اور دولت کے بارے میں ہے پیسے کا پہلو بھی ہے لیکن برج اقرب موت اور دوبارہ پیدائش کے بارے میں بھی ہے اور اس لیے یہ سب کچھ جادو کے ذریعے علم نجوم کے ذریعے نفسیات کے ذریعے ہوتا ہے اور زہرہ مشتری کے ساتھ حقیقی دلچسپی ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اب مشاورت کے ذریعے اس کے بارے میں متعلق اور سکھنے کے ذریعے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں آخر میں میں آپ کے دس و گھر میں برج جوزہ میں پرجوش مریخ کے بارے میں بات کر رہی ہوں مریخ دو سال کا چکر ہے لیکن مریخ مارچ دو ہزار تئیس کے آخر تک برج جوزہ دسویں برج میں ہے مریخ زیادہ اثر ڈال رہا ہے جو آنے والے برسوں تک واقعی آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے اور مریخ لڑائی لڑائی اور جارہیت کا شکار ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کریئر کے دسویں گھر میں ہیں اور یہ دس جنوری سے آگے بڑھ رہا ہے جس سے مارچ کے آخر تک کسی بھی اختصم کی تاخیر ختم ہو جائے گی اور پنتنے والی توانائیاں جاری رہیں گی اس لیے یہ فروری سے مارچ کے آخر تک آپ کے دسو گھر میں مریخ کے ساتھ آپ کی قیادت شروع کرنے نئے پروجیکٹس خطرات مول لینے کیریئر کے حوالے سے واقعی مصروف توانائیاں ہیں اور پھر آٹھویں میں زہرہ اور مشتری کے ساتھ آپ کو فنڈین مل سکتی ہے آپ کو مالی معاہدہ مل سکتا ہے اور یہ کہ زوہل آپ کے طویل فاصلے کے کام کی حفاظت کو قائم کرنے کے لیے وہ تمام سخت نظم و ضبط کا ذمہ دار کام ہے اب برج سنبولہ یہ ہے پیشنگوئی کا حصہ جہاں میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ سیاروں کے رجحانات آپ کے جسم پر آپ کے تعلقات پر آپ کے کاروبار پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں میں پہلے ہی ان سب کو بیان کر چکا ہوں لیکن آئیے آپ کی زندگی آپ کی صحت کو دیکھتے ہیں چھٹا گھر صرف کام نہیں یہ ملازمین کے ساتھ بھی معاملہ کر سکتا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے پالتو جانوروں کی تلاش کرتے ہیں ہمارے پالتو جانوروں پر چھٹے گھر کے دومین کے تحت حکمرانی ہوتی ہے لیکن چھٹا گھر جسم کی دیکھ بھال سے نمچ سکتا ہے اور بہت سے بلج سملہ لوگ ہیں جو بہت صحت مند ہوتے ہیں کیا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ بہت ہی خاص اور ہپو کون راکس ہو سکتے ہیں لیکن آپ خود کو بہتر بنانے غزائیت بہتر کھانے وغیرہ پر زیادہ زور دے رہے ہیں وہاں سورج اور پھر اتار جس چیز کے بارے میں آپ کو دلچسپی ہے شاید یہ صرف ایک مہینہ ہو جہاں آپ مزید مطالعہ کر رہے ہوں صحت کی بہتر عادات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہے ہوں پہلے سے ان رشتوں کے بارے میں بات ہو چکی ہے محبت کا سیارہ زہرہ ساتھویں گھر میں کیسے ہے مہینے کا پہلا نصف اور پھر سورج یقیناً ذاتی تعلقات پر روشنی ڈالتا ہے لیکن میرے خیال میں اپنے سے اکثر کے لیے رشتہ کا ساتھویں گھر ہے شراکت داری اور معاہدوں سے بہت کچھ لینا دینا ہے سورج اور زہرہ کے ساتھ اچھی چیز ہے تعلقات کے ساتھ یہ اچھا توازن ہے اور ہم کریئر کے معاملات کے بارے میں کافی بات کرتے ہیں لیکن یہ کہ زہرہ اور برج خود سال میں ایک بار واقعی معاف کرنے والا رومانوی وقت ہو سکتا ہے یا واقعی دوسروں کی صحبت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے خاص طور پر فروری کے پہلے نصف میں میں آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اگلے مہینے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی مفید معلوم ہوا تو برا کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ